سورة نساء آیت نمبر سکسٹی نائن کی فرما برداری کرے وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ بہترین رفیق ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے احکام بجا لاتے اور ہمانی منع کردہ چیزوں اور کاموں سے رک جاتے تو یہ ان کے حق میں اس سے بہتر ہوتا کہ وہ مخالفت کریں اور مخالفت میں مشغول ہوں یہی عمل صحیح اور حق والا ہے اس کے نتیجے میں ہم انہیں جنت عطا فرماتے اور دنیا اور آخرت کی بہتر راکی رہنمائی کرتے پھر اللہ فرماتے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکامات پر عمل کرے اور منع کردہ کاموں سے باز رہے اسے اللہ تعالیٰ عزت کے گھر میں لے جائے گا نبیوں کا رفیق بنائے گا اور صدیقوں کو جو مرتبے میں نبیوں کے بعد ہیں ان کا مصائب بنائے گا شہیدوں مومنوں اور صالحین جن کا ظاہر اور باطن عراستہ ہے ان کا ہم جنس بنائے گا خیال تو کریں یہ کیسا پاکیزہ اور بہترین رفیق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس صحیح سے نوازے اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ بھی کریں آمین سی بخاری شریف میں حضرت آشا رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ہر نبی کو اس کے مرز کے زمانے میں دنیا میں رہنے اور آخرت میں جانے کا اختیار دیا جاتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو شدتی تکلیف سے اٹھ نہیں سکتے تھے آواز بیٹھ گی تھی لیکن میں نے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں ان کا ساتھ جن پر اللہ نے نام کیا جو نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں انہیں کوکار ہیں یہ سن کر مجھے معلوم ہو گیا کہ اب آپ کو اختیار دے دیا گیا یہی مطلب ہے جو دوسری احدیث میں آپ کے الفاظ وارد ہوئے کہ اللہ میں بلند و بالا رفیق کی رفاقت کا تعلیم ہوں یہ کلمہ آپ نے تیر مرتبہ اپنے زمانے مبارک سے نکالا پھر فوت ہو گئی ابن جریر میں ہے کہ انساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے دیکھا کہ وہ سخت پریشان ہے سبب دریافت کیا تو جواب ملا کہ حضور یہاں تو صبح شام ہم لوگ آپ کی خدمت میں آ بیٹھتے ہیں گدار بھی ہو جاتا ہے اور دو گھڑی صحبت بھی میسر ہو جاتی ہے لیکن کل قیامت کے دن تو آپ نبیوں کے عالی مجلس میں ہوں گے ہم تو آپ تک پہنچی نہیں سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ جواب نہ دیا اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیت لائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر انہیں یہ خوش خبری دی اور بہت سی روایت ہمیں تو اس سانت کے ساتھ پہنچی ہیں حضرت ربیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ظاہر ہے کہ حضور کا درجہ آپ پر ایمان لانے والوں سے یقیناً بہت ہی بڑھا ہے پس جبکہ جنت میں یہ سب جمع ہوں گے تو آپ اس میں ایک دوسرے کو کیسے دیکھیں گے اور کیسے ملیں گے پس یہ آئیت اتری اور حضور نے فرمایا اوپر کے درجے والے نیچے والوں کے پاس اتر آئیں گے اور پربہار باغوں میں سب جمع ہوں گے اور اللہ کے احسانات کا ذکر اور اس کی تعریف کریں گے اور جو چائیں گے پائیں گے نازو نام سے ہر وقت رہیں گے ابن مردویہ میں ایک ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں آپ کو اپنی جان سے اور اپنے ایلو ایال سے اور خود اپنے بچوں سے بھی زیادہ میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں میں گھر پہ ہوتا ہوں لیکن شوک زیارت مجھے بقرار کر دیتی ہے سبر نہیں ہو سکتا دھوڑا چلا آتا ہوں اور دیدار کر کے چلا جاتا ہوں لیکن جب مجھے آپ کی اور اپنی موت یاد آتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ آپ جنت میں نبیوں کے سب سے اوچھے درجے میں ہوں گے تو ڈر لگتا ہے کہ میں حضور کے دیدار سے میں روم ہو جاؤں گا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن یہ آیت نازل ہوئی صحیح مصر شریف میں ربیہ بن قاب رضی اللہ عنہ رات کو حضور کی خدمت میں رہتے اور پانی وغیرہ لا دیا کرتے تھے ایک بار آپ نے مجھ سے فرمایا کچھ مانگ لو میں نے کہا جنت میں آپ کی رفاقت کا تعلیم ہوں فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ میں نے کہا صرف مجھے آپ کی رفاقت چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رفاقت کے لیے میری مدد کر بکسرت سجدے میں یعنی نمازوں میں کسرت کرو تو انشاءاللہ ان درجوں میں پہنچ جائیں گے بہت سی روایت ہیں آپ کو ملتی ہیں مصنع نعمت میں ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک ہزار آیتیں پڑھی وہ انشاءاللہ قیامت کے دن نبیوں صدیقوں شہدہ اور صالحین کے ساتھ ہوگا ترمزی میں سچا ماندہ تاجر نبی نبیوں صدیقوں شہدہ کے ساتھ ہوگا ان سب سے زیادہ زبدست بشارت اس حدیث میں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک زبدست جماعت ہے ان کے تو بہت سے صحابہ کے جماعت نے ان حدیثوں کو کوٹ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو ایک قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں تو آپ نے فرمایا ہر انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی لوگ اپنے سے بلند درجے والے جنتیوں کو ان کے بلاخانوں میں اس طرح دیکھیں گے جیسے تم چمکتے ہوئے ستاروں کو مشرق یا مغرب میں دیکھتے ہو ان میں بہت کچھ فاصلہ ہوگا صحابہ نے کہا یہ منزلیں تو انبیاء کرام کے لئے مقصوص ہوں گی کوئی وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے آپ نے فرمایا کیوں نہیں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان منزلوں تک وہ بھی پہنچے گا جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کو سچا جانا ہو اس آیت میں چار قسم کے لوگ کو قضی کر ہے جو کہ فضیلت اور درجے کے لحاظ سے بلند تر مقام رکھتے ہیں انبیاء اس میں شک و شبی کی کوئی گجائش نہیں کہ نبی ہی اپنی امت کا افصل ترین فرد ہوتا ہے جسے اللہ نبوت کے لئے چل لیتا ہے صدیق اسے مراد ایسا شخص جو اپنے ہر معاملے میں راستواز ہو حق کا ساتھ دینے والا ہمیشہ سچ بول لے اللہ حق کی فوراں گوائی دینے والا اور باطل کے غلاف ٹٹ جانے والا ہو شہید کا بنیادی معنی گواہ ہے اور اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید اسٹیق کہتے ہیں کہ وہ اپنے امان کی صداقت پر اپنی زندگی کی پورے طرز عمل میں شہادت دیتا ہے حتیٰ کہ اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر امان لائیا تھا اسے فیل واقعہ درست سمجھتا تھا سالیہ سے مراد ایسے نیک صیرت آدمی ہے جس کے ہر عمل اور ہر حرکت سے اس کی نیکی ظاہر ہوتی ہے اور اپنی پوری زندگی میں نیک رویہ رکھتا ہو جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس آیت میں اسے اخروی زندگی میں چار قسم کی لوگوں کی رفاقتی خوشحابری دی گی اور یہ دراصل اس کے عمال کا بدلہ نہیں بلکہ میز اللہ کا فضل ہوگا